موسیقی سوڈنٹس اسلام علیکم Welcome to all of you This is فہد شبیر بٹی Your Physics MDCAT Tutor سوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے نیا ٹاپک آج ہم بات کریں گے Atomic Spectra کے بارے میں یہ ٹاپک نمبر ٹویلو ہے اگر اس کی Learning Outcomes کی بات کریں گے نا ہم تو ہم نے دیکھا کہ Learning Outcomes MDCAT سلیبس کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ Atomic Spectra سے صرف Atomic Spectra کو اور Spectral Series کو ہم نے ڈیل کرنا ہے تو اسی وجہ سے پھر ہم آج بات کریں گے Atomic Spectra اس کی ٹائپس کی Spectral Series اور ان کی ٹائپس کی اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ جب بھی کوئی بھی الیکٹرون اپنے کسی ہائر شیل سے گراؤنڈ شیل کی طرف موک کرتا ہے ٹرانزشنل انرجی ڈیفرنس کی وجہ سے تو پھر ویولنٹ کتنی امیٹ ہوتی ہے ویو نمبر کیا ہے ہم ان کے ویلیوز کیسے کیلکولیٹ کریں گے اور انرجی کا اس سب کے ساتھ کیا ریلیشن ہے تو سوڈنٹس یہ ہے ہمارا آج کا لیکچر تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں لائٹ بورڈ کی طرف سوڈنٹس السلام علیکم ویلکم تو آل اف یو سوڈنٹس آج ہم بات کریں گے ٹومک سپیکٹرہ کی آج ہم ٹاپک ٹویل کو سٹارٹ کریں گی اگر ٹومک سپیکٹرہ کی بات کیجئے سوڈنٹس ازار نوٹ کیجئے گا نام یہ بتا رہا ہے اٹومک کا مطلب ہے ایٹم سپیکٹرہ کا مطلب ہوتا ہے پیٹرن آف لائٹ ہم نے ایٹم کے اندر موجود پیٹرن آف لائٹ کو دیکھنا ہے سب سے پہلی بات کہ یہ پیٹرن آف لائٹ ایٹم کے اندر کس طرح سے ہوتا ہے ازار نوٹ کیجئے گا آپ نے بات پڑی ہے نا کہ جب بھی ہم کسی الیکٹرون کو جب بھی کسی الیکٹرون آف آٹم کو ہم کسی پوٹینشل کی مدد سے ایکسائٹ کر دیتے ہیں نا جب وہ لوور شیل سے موو کر جاتا ہے اس پوٹینشل کی انرجی کی وجہ سے ٹوورڈز ہائیر شیل تو پھر کیونکہ وہ انسٹیبل شیل ہے وہ کچھ دیر کے بعد ٹرانسٹیشنل انرجی ڈیفرنس کی وجہ سے دوبارہ کہاں پر آتا ہے گراؤنڈ شیل کی طرف تو کچھ انرجی کو ریلیز کرتا ہے ہم نے اس انرجی کا آج پیٹرن ڈسکس کرنا ہے وہ جو ریز امیٹ ہوتی ہے ہم نے اس کا پیٹرن پڑھنا ہے سوڈنٹس ان سالوں کو پڑھنے کے لیے ویسے تو ایک پراپر برانچ بھی موجود ہے ہم اس برانچ جو کہتے ہیں سپیکٹروسکوپی سپیکٹروسکوپی اس اپرانچ آف فیزکس ان ویچ we deal with the study of ہم بات کرتے ہیں بیسیکلین ویبلینٹ ان انٹینسٹی آف ریڈی ایشن کی ہم اس میں سوڈنٹس میجر بات کرتے ہیں ویبلینٹ کی اور ہم بیبلینٹ کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں انٹین سٹی آف ریڈی ایشن کی ویبلینٹ ان انٹینسٹی آف ریڈی ایشن افضا نوٹ کیجئے گا سورنٹس اگر اس ساری بات کو کہ ویولیند اینڈ انٹینسٹی آف ریڈی ایشن سٹورنٹس اگر میں اس ساری بات کو ایک لفظ میں بیان کرنا چاہوں تو میں سمپل کہہ سکتا ہوں سپیکٹرہ اور اگر تو یہ ویولیند اور انٹینسٹی آف ریڈی ایشنز ایٹم سے امیٹڈ ہے تو ہم اسے کہتے ہیں اٹامک سپیکٹرہ اب اگر میں یہاں سے دیکھوں نا سٹورنٹس تو ہم جنرلی اگر سپیکٹروسکوپی کو فردر ڈیل کریں تو ٹوٹل تین قسم کی سپیکٹرل ٹائپس کو ہم جانتے ہیں سورنٹس ایک کو ہم کہتے ہیں لائن سپیکٹرہ ون ٹائپ اس لائن سپیکٹرہ این ادھر سپیکٹرل ٹائپ اس ہم کہتے ہیں ایک اور ٹائپ کو بینڈ سپیکٹرہ این ادھر ٹائپ اس سٹوڈنٹس بینڈ سپیکٹرہ جبکہ بینڈ سپیکٹرہ کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹائپ این ادھر ٹائپ اس کانٹینیوز سپیکٹرہ ہم ان تین ٹائپس کی بات کریں گے لائن سپیکٹرہ بینڈ سپیکٹرہ اور اسی کے ساتھ ساتھ we will discuss about کانٹینیوز سپیکٹرہ سب سے پہلی بات لائن سپیکٹرہ کیا ہوتا ہے نام شوک کر رہے ہیں سٹوڈنٹس اگر تو ڈسٹنکٹ فوٹانز ایمیٹ ہوں اگر ڈسکریٹ الگ الگ فوٹانز کی ایمیشن ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ایک فوٹان جا رہے ہیں پھر اس ایک فوٹان کے بعد این ایڈر فوٹان اور پھر اس ایڈر فوٹان کے بعد این ایڈر فوٹان اگر تو ایمیشن اس طرح سے ہو رہی ہے تو اس کی بیسک ٹائپ کیا ہے ہمارے پاس اگر تو ایک ایٹم ڈی ایک سائٹ ہوتا ہے تو ایک سنگلر ایٹم کی ایمیشنز کچھ اس پیٹرن پہ ہوتی ہیں سو سٹوڈنٹس اگر اٹومک سپیکٹرہ کی بات کروں کہ ایک سمپل ایٹم ہے تو اٹومک سپیکٹرہ لائن سپیکٹرہ کی فارم میں ایمیشنز کرتا ہے اٹومک سپیکٹرہ مینز ہم یہاں پر سوڈنٹس بات کر سکتے ہیں ہیلیم کی نیون کی ٹھیک ہے ہیلیم نیون اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں آرگون کی کیونکہ نوبل گیسز ہیں اٹومک فارم میں پائی جاتی ہیں تو پھر یہ ہمیں اٹومک سپیکٹرہ دیتی ہیں اگر تو بینڈ سپیکٹرہ کی بات کی جائے سوڈنٹس اگرپ آف فوٹانز ایمیٹ ہوتا ہے گروپ آف فوٹانز ایمیٹ ہوتا ہے وہ کس طرح سے کہ ہمارے پاس پہلے ایک گروپ ایمیٹ ہوگا فوٹانز کا پھر کچھ گیپ کے بعد ایک ایندر گروپ یہ ہمارے پاس ایک گروپ آگیا سوڈنٹس یہ ایمیٹ ہوتا ہے پھر کچھ دیر کے بعد ایندر گروپ آف فوٹانز یہ ایمیٹ ہوتا ہے سوڈنٹس پھر کچھ دیر کے بعد ایسا ہی ایک ایک گروپ آف فوٹانز اگر تو فوٹانز کی ایمیشن اس فارم میں ہو رہی ہو تو ڈائیٹ اس کالڈ بینڈ سپیکٹرہ اگر میں اگزیمپل دیکھوں کہ پریکٹیکل ہی ایسا فوٹان ایمیشن کس کیس میں پاسیبل ہے تو سوڈنٹس اگر مولیکیولز کی بات کی جائے نا تو جب مولیکیولز دی ایک سائٹ ہوتے ہیں تو مولیکیولر سپیکٹرہ بینڈ سپیکٹرہ کی فارم میں ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کانٹینس سپیکٹرہ کی نام شو کر رہا ہے کانٹینیوز سپیکٹرہ کا مطلب ہے کانٹینیوز ایمیشن آف فوٹان کہ ان میں گیپ نہیں آنا چاہیے کسی گیپ کے بغیر اگر فوٹانز ایمیٹ ہوتے رہیں گے سوڈنٹس تو ڈائٹ اس کالڈ کانٹینیوز سپیکٹرہ مطلب اگر یہاں پر ایک فوٹان ایمیٹ ہو رہا ہے تو ساتھ ہی دوسرا اس کے ساتھ ہی تیسرا اس کے ساتھ ہی چوتھا اور ایسے فوٹانز کانٹینیوز لی جو جڑ کے ایمیٹ ہوتے رہیں تو ڈائٹ اس بیسیکلی کانٹینیوز سپیکٹرہ سورنٹس اگر اس کی ٹائپ کی بات کی جائے یا پریکٹیکلی کون سی باڈی اتنی کیاپبل ہے کہ اس طرح فوٹانز کا ایمیٹ کر سکے تو وہ بلیک باڈی ہوتی ہے بلیک باڈی کا جو ایمیشن سپیکٹرم ہوتا ہے وہ کانٹینیوز سپیکٹرہ کی فارم میں ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ اٹومک سپیکٹرہ میں بیسیکلی ہم پڑھیں گے سپیکٹروسکوپی کو کہ کسی بھی جب ہم ایٹم کی ڈی ایکسائٹیشن کی بات کرتے ہیں جب الیکٹرون کسی ہائر شل سے ٹرانزشن کرتا ہے لوور شل کی طرف تو اس کیس میں اس کی فوٹان ایمیشن کس طرح سے پاسیبل ہے پھر ہم نے دیکھا کہ یہ ایمیشنز تین پیٹرن میں پاسیبل ہوتی ہیں یا تو لائن سپیکٹرہ ہوتا ہے یا بینڈ سپیکٹرہ ہوتا ہے یہاں پھر ہوتا ہے کونٹینیو سپیکٹرہ جنرز اگر فردر دیکھا جائے نا تو ایک ہائی ڈروجن اگر ایٹم کی بات کی جائے اگر ہائی ڈروجن کی بات کی جائے نا تو ہائی ڈروجن میں سے انفائن آئیٹ لائنز نکل سکتی ہیں لیکن وہ انفائن آئیٹ لائنز کس طرح کی ہوتی ہیں وہ چار پیٹرن کی فارم میں وہ چار کلرز کی فارم میں ہوتی اگر میں ہائی ڈروجن کی بات کروں تو آپ کے انٹرمیڈیٹ پی ٹی بی کی سیکنڈ پیج پر اس ٹیپٹر کے یہاں ڈائیگرام بنائی گئی ہے جہاں پر ہائی ڈروجن سے ایمیشن ہو رہی ہے جو چار کلرز کی فارم میں ہے سٹوڈنٹس ہمارے پاس تو ہاں پہ چار ایم سٹوڈس آویلیبل ہیں یہ اصل میں ہوتے ہیں ریڈ بلو گرین بلو اور وائلٹ جب ہم ہائی ڈروجن سے نکلنے والے سپیکٹرہ کو پیٹرن کو پریزم میں سے پاس کرتے ہیں نا تو وہ ان چار ان چار کلرز میں ڈوائیڈ ہو جاتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ ہر ایلیمنٹ کا ایک اپنا اپنا خاص سپیکٹرہ ہوتا ہے ایک اپنا اپنا پیٹرن ہوتا ہے ایمیشن کا سوڈنٹس اب ہم بات کریں گے فردر ریسٹر تو ہم نے ڈسکس کرنا تھا سپیکٹرل سیریز کو لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے لئے بہتر ہے کہ ہم بوہر کے پاسٹولیٹس میں سے پاس کر کے پھر ہم بات کریں سپیکٹرل سیریز کی تو ذرا نوٹ کیجئے گا اگر سب سے پہلے میں یہاں پر بات کروں بوہر کے پاسٹولیٹ کے متعلق اور پھر ہم اس میں سے بات کریں سپیکٹرل سیریز میں تو ہمارا ٹاپک ایزیلی کمپلیٹ ہو سکتا ہے ہمیں زیادہ اچھی سمجھ بھی آ جائے گی سنٹس اب ہم بات کرتے ہیں بوہر آٹامک موڈل کی ذرا نوٹ کیجئے گا اگر میں بوہر کے موڈل کی بات کرتا ہوں تو اس کے تین پاسٹولیٹ ہیں اگر تو فرس پاسٹولیٹ کی بات کی جاتی ہے تو فرس پاسٹولیٹ سمپل کہتا ہے کہ الیکٹرون ایک ایٹم کے اراؤنڈ ریوالو کرتا رہے گا ایسے ریوالو کرتا رہے گا ویڈاؤٹ ایمیٹنگ ویڈاؤٹ ایمیٹنگ اینی ریڈییشنز کسی بھی ریڈییشنز کو ایمیٹ کیے بغیر سٹوڈنٹس الیکٹرون ایٹم کے اراؤنڈ روٹیٹ کر سکتا ہے سیکنڈ پاسٹولیٹ یہ تھا کہ الیکٹرون صرف ان شیلز میں روٹیٹ کرے گا صرف ان پرمیسیبل شیلز میں روٹیٹ کر سکتا ہے جہاں پہ اس کا اینگولر مومنٹم جس کو ہم ایم بی آر بھی کہتے ہیں یہ این بائی ٹو پائی ٹائمز آف پلانکز کانسٹنٹ ہوگا جہاں پر انگولر مومنٹم آف الیکٹرون اس کا انٹیگرل بائی ٹو پائی ٹائمز آف پلانکز کانسٹنٹ آئے گا وہیں پر الیکٹرون ریوال کر سکتا ہے جبکہ تھرڈ پاسٹولیٹ یہ تھا کہ اگر تو کوئی بھی الیکٹرون کسی ہائر شیلز سے موو کرے لوور شل کی طرف درستے فرض کر لیجئے کہ دس ایز ان شل دس ایز پی شل تو لازمان سی بات ہے جو انرجی ان شل کی ہوگی وہ ای این ہوگی جو انرجی پی شل کی ہوگی وہ ای پی ہوگی اور اگر الیکٹرون موو کرتا ہے ان شل سے پی شل کی طرف تو اس امیشن اس ٹرانزشن کی وجہ سے ایک فوٹون الیکٹرون ایمیٹ کرے گا یہ جو فوٹون یہاں پہ سوڈنٹس ایمیٹ ہو رہا ہے اس فوٹون کی انرجی اس ایکوال ٹو ڈیفرنس آف انرجیز آف دا شلز جہاں سے الیکٹرون جس میں چلا گیا ای این انرجی زیادہ تھی تو ہم نے یہاں سے اس طرف کو موو کروایا تو اسی لحاظ سے پھر فوٹون بھی ایمیٹ ہوا اب جڑا نوٹ کیجئے گا ہم لوگوں نے یہ بات ڈسکس کی ہوتی ہے کہ اگر تو انرجی کی بات کی جائے تو ای این ایز ایکوال ٹو مائنس ای نوٹ بائی این سکویر سوڈنٹس یہ فارم نا آپ نے ڈیٹیل پڑی ہوتی ہے اپنے ایف سی کے اندر اور یہاں پر جو ای نوٹ ہے نا سوڈنٹس اس ای نوٹ کی پروپر ویلی ہوتی ہے اس ای نوٹ کی ویلی ہوتی ہے تھرٹین پوائنٹ سکس الیکٹرون وولٹ اب جڑا نوٹ کیجئے گا سوڈنٹس اگر میں اس فارم تھوڑا سا اوپن کرنا چاہوں تو یہ کچھ ہیوں بن سکتا ہے ایچ سی بائی لیمڈا ایس ایکوال ٹو مائنس ای نوٹ بائی این سکویر مائنس مائنس ای نوٹ بائی پی سکویر تو میرے پاس کیا یہ کچھ اس فارم میں نہیں آ جائے گا کہ ایچ سی بائی لیمڈا is equal to ای نوٹ بائی پی سکویر مائنس ای نوٹ بائی این سکویر ہم جسے یوں بھی لکھ سکتے ہیں ای نوٹ وان اوور پی سکویر مائنس وان اوور این سکویر اگر میں اس کو یوں لکھوں وان بائی لیمڈا is equal to ای نوٹ بائی ایچ سی اور ساتھ آ گیا وان اوور پی سکویر مائنس وان اوور این سکویر سوڈنٹس اگر فردہ دیکھیں ہم یہاں سے تو وان بائی لیمڈا ایکوال آ جاتا ہے ای نوٹ بائی ایچ سی اور ساتھ آ گیا وان بائی پی سکویر مائنس وان بائی این سکویر اب در نوٹ کیجئے گا یہ جو ای نوٹ ہے نا یہ بھی ایک کانسٹنٹ ہے تھرٹین پوائنٹ سکس ایلیکٹون وولٹ جو ایچ ہے پلانک کانسٹنٹ ہے سوڈنٹس یہاں پہ ای نوٹ بھی کانسٹنٹ ہے تھرٹین پوائنٹ سکس ایلیکٹون وولٹ ایچ پلانک کانسٹنٹ ہے سی سپیڈ آف لائٹ ہے جب ہم ان تین کانسٹنٹس کے فیکٹر کو دیکھیں گے تو ہم اس کو سیمپل یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ای نوٹ بائی ایچ سی ایس ایکوال ٹو آر ایچ دس آر ایچ ایس ایکچولی ریڈ برگ کانسٹنٹ سوڈنٹس ہم اس کو ریڈ برگ کانسٹنٹ کہتے ہیں جبکہ اس کی ویلیو ہے وان پوائنٹ زیرو نائن سیون فور کروس ٹین پاور سیون پر میٹر تو اگر ہم اس ای نوٹ بائی ایچ سی کی جگہ پہ کچھ یوں لکھیں کہ آر ایچ وان اوور پی سکیئر مائنس وان بائی اینڈ سکیئر تو یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے اور جاناں اگر دیکھیں تو یہ پورا فارمولا کچھ ایسے لکھا جا سکتا ہے کہ وان بائی لیمڈا ایس ایکوال ٹو دس اینڈس اور جو وان بائی لیمڈا سوڈنٹس دس وان بائی لیمڈا ہم نے یہ بات تو مان لینا کہ دس وان بائی لیمڈا ایس ایکچولی ریسی پروکل آف ویولیند پر اصل میں اس کا نام کیا ہے بھلا سو دس وان بائی لیمڈا ایس ایکچولی کالڈ ویو نمبر ہم اس کو ویو نمبر کہتے ہیں اور سوڈنٹس یہ وہ بیسک فارمولا ہے جو تھرڈ پاسٹولیٹ آف بوہر سے نکلتا ہے جس میں آپ نے بات کی سپیکٹرل سیریز کی اب نوٹ کیجئے گا ذرا اگر ہم سپیکٹرل سیریز کی بات کرتے ہیں تو ٹوٹل ہم ڈسکس کریں گے پانچ سپیکٹرل سیریز کو وہ پانچ کون کون سی ہیں بھلا اگر فارس سیریز کی بات کی جائے تو اس کا نام ہے لائیمن اگر سیکنڈ سیریز کی بات کی جائے تو ڈائٹ اس بالمر تھرڈ کی بات کی جائے تو پاسچن فورت کی بات کی جائے تو بریکٹ اور اگر یہاں پر بات کی جائے سوڈنٹس فیفت کی تو ڈائٹ اس فنڈ یہ ٹوٹل ہمارے پاس پانچ سپیکٹرل سیریز ہیں جن کو اب ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ ذرنام نوٹ کیجئے گا کہ ہم نے کہا فورس لائیمن ہے لیکن مزے کی بات ہی ہے کہ سب سے پہلے جو سیریز منظر عام پہ آئی تھی وہ لائیمن نہیں تھی سب سے پہلے جب کونسپٹ آیا تھا سیریز کا تو فورسٹ سیریز واز ایکچولی بالمر اس کے بعد آئی لائیمن پھر پاسشن بریکٹ اور فنڈ لیکن کیونکہ لائیمن ڈیل کرتا ہے فورسٹ شیل کے ساتھ تب ہم سب سے پہلے لائیمن کو لکھتے ہیں اب ذرا نوٹ کیجئے گا سورنٹس اگر الیکٹرون کسی بھی ہائر شیل سے ٹرانزشن کرتا ہے لوور شیل اور لوور شیلز میں سے مراد ہے اگر الیکٹرون سپسیفکلی فورسٹ شیل میں ریزائیڈ کرتا ہے ٹرانزشن کر کے تو دین وہ جو فوٹون جو انرجی امیٹ کرے گا اس کا ویو نمبر یا پھر ہم ویو نمبر سے اس کی ویو لیندھ نکال سکتے ہیں with the help of لائمن سیریز ذرا نوٹ کیجئے گا اگر میں یہ کہہ دوں کہ پی is equal to ون مطلب فورسٹ شیل میں الیکٹرون آ جائے فورسٹ سے ہائر شیل سے اچھا اب ذرا فورس سے ہائر کون سے ہو سکتے ہیں فورس سے ہائر شیل تو سیکنڈ بھی ہو سکتے ہیں ثرڈ بھی ہو سکتے ہیں فورت بھی ہو سکتے ہیں ففت بھی ہو سکتے ہیں and so on اور اگر میں اس پی اور این کی والیو کو سٹوڈنٹس اس فارم میں پٹ کروں تو ریلیشن کچھ ایسا بن جاتا ہے کہ one by lambda is equal to rh one over one square minus one over two square اگر second شیل سے آئے یا three square اگر third شیل سے آئے یا فورس تو جنرلی میں یہاں پہ کسی شیل نمبر کی بجائے لکھ سکتا ہوں one by n square کسی بھی higher شیل سے آ سکتا ہے اب اگر تمہیں بالمر سیریز کی بات کروں سوڈنٹس سوڈنٹس سوڈا نوٹ کیجئے گا کہ بالمر سیریز ہمارے لئے تب helpful ہوگی اگر ایکٹرون کسی بھی higher شیل سے transition کرے second شیل میں تو اگر تو transition second شیل میں ہو رہی ہے تو پی ٹو ہو گیا جبکہ higher شیل than second شیل can be third شیل it can be fourth شیل fifth شیل sixth شیل and so on تو سوڈنٹس اگر میں یہاں پہ فارمول اپلا ایک نویو نمبر کا تو یہ آ جاتا ہے one by lambda is equal to r h یہاں پر آ جائے گا one by two square minus one by n square اگر تو ہم سورنس بات کرتے ہیں پاس چن کی تو نوٹ کی جی گا اس کا مطلب یہ ہے کہ electron کسی بھی higher شیل سے transition کرے third شیل میں اب third سے higher شیل کون سا ہو سکتا ہے it can be fourth fifth sixth and so on اور جو فارمولا اس کیس میں generate ہو گا that is one by lambda is equal to r h یہاں پر آ گیا one by three square minus 7 آ جائے گا one by n square اور اگر ساتھ سورنس ہم بات کرتے ہیں کہ electron third کی بجائے کسی بھی higher shell سے fourth shell میں reside کرے اور n ہو گا fourth سے higher shell it can be fifth sixth seventh and so on تو فارمولا of bracket series will be one by lambda is equal to r h students یہاں پر آ جائے گا one by four square minus one by n square اور اگر ہم بات کرتے ہیں last پر students فرن series کی تو درہ نوٹ کیجئے گا فرن مطلب یہ ہوا کہ electron کسی بھی higher shell سے fifth shell میں آکر reside کرے higher than fifth اگر بات کی جائے تو six seven eight shell ہو سکتے ہیں اور students یہاں پہ جو one by lambda ہے it is equal to r h one by five square minus one by n square students یہ ہیں ہماری spectral series لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی اب na آپ نے اپنے ٹیکس بک کے اندر یہ بات پڑی کہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ اگر تو لائیمن سیریز کو فولو کریں گے اگر ہم ایسے electron کی بات کرتے ہیں جو ہائر شیل سے فرسٹ شیل میں آگیا تو اب کی بات جو فوٹون ایمیٹ ہوگا نا ایٹ ویل بی ان الٹرا وائل ایلٹ ریجن اگر تو ہم بات کرتے ہیں بالمر سیریز کی الیکٹرون سیکنڈ شیل میں آجائے کسی ہائر شیل سے تو اب جب فوٹون کی امیشن کرے گا تو دیٹ فوٹون بی ان ویزی بل ریجن اگر ہم بات کرتے ہیں کہ الیکٹرون کسی بھی ہائر شیل سے تھرڈ فورت یا ففت میں آجائے تو سٹوڈنٹ ان تین وں سٹوڑا 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 کریں گے اور ہم اس کو پڑھیں گے براؤ ویجن کے ساتھ نوٹ کیجئے گا کہ اب ہم ان ہی سپیکٹر سیریز کو تھوڑا سا براؤ سینس میں ڈسکس کریں گے تا کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ایم ڈی کی ایم ایم سی کی اس کس کس طرح سے آ سکتے ہیں ذرا نوٹ کیجئے گا ہم نے بات کی تھی پانچ سیریز کی ان کے من نام بر لکھ رہا ہوں ہم نے بات کی تھی لائیمن پھر ہم نے بات کی تھی بالمر اس کے ساتھ بات کی تھی پاسچن پاسچن کے ساتھ بریکٹ جبکہ بریکٹ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا فنڈ کو پی پڑتے ہیں اگر لائیمن کی بات کریں گے تو فرسٹ شل میں آنا چاہیے بالمر کی بات کریں گے تو سیکن شل پاسچن کی بات کریں گے تو فور شل فنڈ کی بات کریں گے تو فف شل اب الیکٹرون کہاں سے آئے گا لائیمن میں ہم نے پڑا کہ فرسٹ سے ہائر 2 بھی ہو سکتا ہے 3 بھی 4 بھی and so on 2 سے higher 3 ہے 4 ہے 5 ہے and so on 3 سے higher 4 5 6 and so on 4 سے higher 5 6 7 and so on 5 سے higher 6 7 8 and so on اگر ہم یہاں پر سورنس فارمولا کی بات کرتے ہیں تو ذرا note کیجئے ہمارے ہمارے پاس جو فارمولا پہلے بنے گا that is 1 by lambda is equal to r 1 over 1 square minus 1 over n square اگر اگر یہاں بات کریں گے تو 1 by lambda is equal to r 1 over 2 square minus 1 over n square سورنس اگر بات کرتے ہیں پاسشن کی تو 1 by lambda is equal to r 1 over 3 square minus 1 over n square اگر یہاں پر بات کی جاتی ہے بریکٹ کی تو 1 by lambda is equal to r h 1 over 4 square minus 1 over n square اگر ہم بات کرتے ہیں 5 کی 1 by lambda is equal to r h 1 over 5 square minus 1 over n square ہمارے پاس یہ فاملاز آگے رسپیکٹیو ان سیریز کی اب آگے امپورٹن بات زہ نوٹ کیجئے گا سوڈنس یہ ہمارے پاس ہیں first shell second third third fourth fifth sixth seventh اور infinity کی طرف آرہا ہے اب یہ electron آگیا infinite سے first shell میں اس کے علاوہ کہاں سے آسکتا ہے seventh سے بھی آسکتا ہے students یہ آگیا ہمارے پاس seventh shell سے یہ آرہا ہے students seventh shell سے first shell میں اور کہاں سے possible ہے students یہ six سے بھی آسکتا ہے this electron کونکہ six بھی تو one کے لئے حاصل ہائے شاہل تھا نا یہ six سے بھی آگیا first shell میں اچھا اس کے علاوہ fifth سے بھی آسکتا سوڑن یہاں پہ یہ نوٹ کیجئے گا students یہ آگیا fifth shell سے first shell میں اب further نوٹ کیجئے گا اور کس shell سے آسکتا ہے fourth سے بھی آسکتا students یہ آگیا fourth shell سے students کس میں first shell میں پھر third سے بھی آسکتا ہے third shell سے آگیا سوڑن یہ first shell میں اور second سے بھی آسکتا ہے یہ second سے آگیا first shell میں دیکھیں نا لائیمن سیریز کے مطابق electron first shell میں تو کسی بھی higher shell سے آسکتا تھا تو میں نے وہ سارے draw کر دی اچھا اگر first میں نہ آتا اگر ہم بالمر کی بات کرتے اگر second shell میں آتا تو پھر بھلا کہاں کہاں سے possible تھا ذرا نوٹ کیجئے گا second shell میں آنے کے لیے electron infinity سے آسکتا ہے یہ لیکٹر مرپاس آرہا ہے infinity shell سے انفینیٹی سے انفینیٹی سے آرہا ہے سیکن شیل میں پھر سیوندھ شیل سے آسکتا ہے یہ ہمارے پاس آگیا سیوندھ شیل سے سیکن شیل میں اب نوٹ کیجئے گا سوڈنس یہ آگیا سکس شیل سے سیکن شیل میں یہ سکس سے سیکن میں آگیا سوڈنس فردر نوٹ کیجئے گا یہ فیفت سے آرہا ہے فیفت سے آگیا سیکن شیل میں یہ فردر فور سے آرہا ہے سوڈنس فور بھی ہائر شیل تھا سیکن کے مقابلے میں فور سے سیکن میں آگیا اب دیکھیں یہ آرہا ہے تھرڈ شیل سے سیکن شیل میں تو یہ ہمارے پاس ہائر شیل سے کس میں آتا تو کیسے آتا نوٹ کیجئے گا تھرڈ میں آ سکتا ہے فردر انفینیٹی سے پہلے یہ انفینیٹی سے آگیا تھرڈ شیل میں اچھا سیون سے بھی تو آ سکتا تھا یہ سیون شیل سے آگیا سیون شیل سے آگیا تھرڈ میں یہ پاس بیلیٹی تھرڈ شیل میں آنے کی تو سکت سے بھی سکت شیل سے آگیا تھرڈ میں سوڈ سے ہی پاس بیلیٹی تو فیفت سے بھی تھی فیفت سے بھی آگیا تھرڈ میں اور یہ فورت سے بھی سوڈ میں آگیا تھرڈ شیل میں آگیا آپ نے نوٹ کیا کہ ہم نے جو آویلیبل ہم ہے پھر ہم بات کرتے ہیں اس طرز میں فورت کی فورت میں کہاں سے آجائے گا انفینیٹی سے یہ انفینیٹی سے آگیا انفینیٹی سے یہ فورت میں آگیا اگر یہاں سے آتا سوڈنٹس تو سیون سے آجاتا یہ سیون سے آگیا اگر یہاں سے آتا سکھ سے آجاتا سکھ سے آگیا یہاں سے نہ آتا تو فیفت سے پوسیبلیٹی تھی یہ میرے پاس آرہا ہے فورت شیل میں الیکٹرون یہی سیم کیس فیفت کا پوسیبل بھی تھا جیسے یہاں پہ دیکھیں فیفت میں انفینیٹی سے آسکتا تھا سیون سے آسکتا تھا یا سکھ سے بھی آسکتا تھا اچھا مطلب کیا ہے ان ساروں کو ڈرو کرنے کا یہ سمجھ نہیں آرہا کہ ان سب کا لنک اس کے ساتھ کیسے ہے ذرا نوٹ کیجئے گا فرس شیل ہم لوگوں نے فارمولا پڑھا کہ ای این is equal to minus 13.6 by n square جب کہ یہ given ہے الیکٹرون وولت میں فرس شیل کی بات کی n ہو گیا 1 minus 13.6 by 1 تو سوڈن انرجی of this فرس شیل is minus 13.6 second 2 square 4 ہوتا ہے ڈیوائد کیا minus 3.4 electron وولت 3 square 9 ہوتا ہے ڈیوائد کیا minus 1 1.51 electron volt 4 square 16 divide کیا minus 0.85 electron volt 5 square 25 divide کیا minus 0.54 electron volt 6 square 36 divide کیا minus 0.38 electron volt 7 square 49 13.6 by 49 is minus 0.28 electron volt 13.6 by infinity is 0 electron volt اب ذرا note کی جائے گا students جب electron infinity سے first shell میں آ رہا ہے یعنی یہاں سے لے کے میں اس point کی بات کر رہا ہوں تو ہم نے یہ بات پڑی تھی نا ہم نے یہ بات discuss کی تھی کہ جو hf ہوتا ہے نا that is actually equal to en minus ep ہوتا ہے ذرا note کی جائے گا en جہاں سے آ رہا ہے 0 minus minus 13.6 تو فوٹون جو emit ہوا اس کی نرجی بلا کیا تھی اس کیس میں 13.6 electron volt اچھا گر تو یہ آرہ ہوتا سیون شیل سے 13.6 minus 2 8 2 8 کر لیں تو کتنا بنتا 13.3 2 یہ ہے 13.3 2 electron volt یہ ہے 13.6 electron volt 13.6 میں سے 0.38 کو نکال دیں کیونکہ اب 6 شیل سے آرہا تھا تو کیا بچا 13.22 electron volt اچھا چلیں 5 سے آرہا 13.6 میں سے 0.54 نکال دیں کیا بچا 13.06 electron volt کا photon met ہوگا چلیں 4 سے آرہا 13.6 میں سے 0.85 نکال دیں کیا بچا 12.75 electron کا photon met ہوگا چلیں 3rd شیل سے آرہا 13.6 میں سے 1.5 1 نکال دیں ہمارے پاس 12.09 electron volt energy کا photon امیت اور 13.6 میں سے 3.4 نکال دیں 10.2 electron volt کا photon met toga کیا کسی اور بھی قریب شیل سے آسکتے 2 سے زیادہ پاس تو کوئی نہیں ہے نا مطلب اگر فرس شیل میں electron کئی سے بھی آئے تو ساری energy چیک کریں سب سکم بل اکون سی 10.2 electron وول اور ایسا photon جس کی نزجی 10.2 ہے 10.2 سے 13.6 تک سارے photon emit ہوتے ہیں جب electron فرس شیل میں آتا ہے کسی بھی ہائر شیل سے تو یہ energy کس فر ٹون کی ہوتی ہے سورنٹس یہ energy ہوتی ہے ultra violet فر ٹون کی تو آپ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا وقت میں ایسے ہی نہیں لکھا ہوا کہ جب electron کسی بھی ہائر شیل سے فر شیل میں آئے گا سلائیمن سیریز ہو گی اور نکلنے والا photon ultra violet ہو گا کیونکہ جو اس کینر جی ہے نا وہ ultra violet ریجن میں ہے ایس ایکوال ٹو ایچ سی بائی لیمڈا ایچ کانسٹ سی کانسٹ لیمڈا نکال رہا تھا 3.4 minus 0 ہمیں یہاں پہ کیا ملا بلا ہمار یہاں پہ گین ہوا 3.4 چلیں 7 شل سے دیکھیں 3.4 سے 0.28 نکال 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 3.1 2 electron volt چلیں 0.38 نکال 3.4 3.0 جو 2 electron volt چلیں 3.4 0.54 نکال 0.54 نکال دیا کیا بچا 2.86 electron volt 3.4 سے 0.85 نکال دیں کیا بچا 2.55 electron volt 3.4 میں سے 1.5 1 نکال دیں 1.5 1 نکال دیں کیا بچا 1.89 electron volt اور تو کوئی اسے higher نہیں رہ گیا نا اگر بالمر series میں کو عبی کرنا ہے اگر second shell electron آرہ ہے تو 3rd یا اس سے higher shells یہ ہے نا یہ energy pattern 1.89 3.4 تک energy pattern کس region کا ہے energy pattern ہے visible region کا تو تو آپ نے کہا کہ اگر تو electron second shell میں آتا ہے کسی بھی higher shell سے تو visible photon emit ہوتا ہے تو یہ visible region ہے is equal to hc by lambda 10 10.2 12 20 5 13.06 13.6 سب سے زیادہ 13.6 ہے اس کا مطلب اللہ کیا ہوا کہ جب آپ نے بات کی نا کہ بیولیند کو منیمم ہو نا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ energy کو maximum ہو نا چاہیے اور energy maximum سورن ستاب ہوتی ہے جب electron infinity سے آتا اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی آپ نے کہ لیمڈا منیم تو ہم نے جو n پٹ کرنا ہے نا فارمولا میں وہ کون سپورٹ کرنا ہے infinity وکہ energy maximum ہوگی تب دول اکٹرون infinity سے آئے گا تو آپ نے کرنا کہ یہاں پر n کی جگہ infinity پٹ کرتے رہیں ادھر infinity پٹ کیا one by سپروکل لیں گے پھر آنسر آئے گا مارے پاس اتنا وقت نہ وہاں پہ نہیں ہوتا ہم نے سمپل ایک شاٹ کر یاد کیا lambda minimum is equal to p square by r put کیا answer آگیا lineman series میں p کیا ہوتا ہے one ہوتا تو پھر answer بلا کیا آجائے گا سوڈرن اس کیس میں one by r بال بال میں p کیا ہوتا ہے two ہوتا two square four by r passer میں p کیا ہوتا ہے three square nine by r bracket میں p کیا ہوتا four square sixteen by r fund میں p کیا ہوتا five ہوتا students five square twenty five by r ٹھیک ہے یہ آگے ہمارے پاس lambda minimum اچھا اب نا ہم بات کرتے ہیں maximum کی maximum کا مطلب یہ ہے اگر تو lambda maximum ہے it means کہ جو energy ہے energy کو minimum ہونا چاہیے energy سب سے کم بلا کب ہے جب electron سب سے قریب ہی شیل سے آیا ہے first شیل میں آنے والے تمام electrons میں سب سے کم energy کا photon اس electron نے emit کیا جو سب سے قریب شیل سے آرہا تھا second شیل میں آنے والے سیکنڈ شیل کی بات کرتے ہیں سیکنڈ شیل میں آنے والے تمام electron میں سے سب سے کم energy کا photon اس نے emit کیا جو سب سے قریب شیل سے آرہا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے lambda maximum کی بات کرنی ہے تو پھر electron پی سے ایک زیادہ سب سے قریب شیل سے آنا چاہیے اور اس کا بھی شورٹ کٹ ہے کہ دیکھ نا کتا مشکیل ہو جائے گا وان سے ایک زیادہ ٹو ہم نے یہاں پہ سکیر لیا وان سکیر وان ٹو سکیر فور پھر اس کا آل سیم لیا پر سپر مرم پہ ستنا کام تو پاس بل نہیں ہم نے بڑی سیمپل ہم نے ایک شورٹ کٹ یاد کر لیا ہم نے کہا لیمڈا میکسیمم is equal to n square p square n square minus p square into r اس کو فولو کیا ہم نے فوری یہاں پہ answers calculate کر لی لائمن میں پی کیا تھا 1 تو n ایک زیادہ ہوگا 2 2 سکیر کیا ہوتا ہے 4 1 square کیا ہوتا ہے 1 اوپر آگیا 4 into 1 تو یہ answer بلا کیا آیا 4 نیچے آیا 4 minus 1 3 اور 7 آر اچھا بالمر میں نا پی 2 تھا تو n ایک زیادہ 3 ہوگا 3 square کیا ہوتا 9 2 square کیا ہوتا 4 اوپر 9 into 4 36 9 minus 4 5 اور 7 آر پاسٹن میں پی کیا ہے 3 n ایک زیادہ ہوگا نا 4 4 square کیا ہوتا 16 3 square کیا ہوتا 9 16 multiply 9 144 16 minus 9 7 ساتھ میں آر یہ آر آر اچھ بریکٹ میں پی 4 سا n ایک زیادہ 5 5 سکیر کیا ہوتا 25 4 سکیر کیا ہوتا 16 25 multiply 16 400 25 minus 16 9 ساتھ میں آر 5 سکیر 25 6 سکیر 36 36 ٹائمز 25 900 اس کے بعد 36 minus 25 11 اور ساتھ آر تو کتنا آسانی ہو گیا ہم نے لیمڈا منیمم بھی نکال لی میکسیم بھی نکال لی شارٹ کٹ بھی آت کر لی ساتھ ہم نے نرچ کو ڈائیگرائیں پڑھ لی اور ایک لاست بات ہماری رہ گئی بلا وہ بلا کیا ہے جب بھی الیکٹرون ٹرانزشن کرتا ہے کسی بھی ہائر شیل سے کسی بھی ہائر شیل سے فرسٹ شیل میں آ جاتا ہے اگر کسی بھی آرہے ہائر سے ثرڈ سے سیکنڈ سے فور سے فیف سے سیون سے فرس شیل میں آرہ ہے آپ ایک سیمپل سا فارمول یوز کریں کہ نمبر آف سپیکٹرل لائنز is ایکوال ٹو این ٹو این مائنس وان بائی ٹو اور اگر وہ فرس میں نہیں آرہا آل اوہر میں رہے لیکن وہ فرس نہیں جیسے سیون سے تھرڈ میں آرہ ہے لیکن گراؤن تو نہیں ہے فرس تو نہیں ہے سکتھ سے سیکنڈ میں آرہ فیف سے فور میں آرہ اگر تو لور شیل میں آرہ ہے لیکن وہ لور شیل بھی گراؤن نہیں ہے یہاں پہ جو این ون ہے وہ فرس شیل نہیں ہے تو پھر فارمولا کیا بنتا ہے نمبر آف سپیکٹر لائنز is equal to این ٹو مائنس این ون این ٹو مائنس این ون پلاس ون بائی ٹو سوڈن سے انورس فارمولا ہے اسے آپ نہ ہر جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں یہ ویلیڈ اس کیس میں بھی ہوتا ہے اگر فرس میں آرہا نا یہ ویلیڈ تب بھی ہوگا لیکن اس کے نسبت یہ زیادہ آسان ہے تو میں نے تب یہاں منشن کر دیا اگر این ون بہتر یہ ہے کہ آپ اس شاٹ کو استعمال کریں یہ زیادہ ہیلپ دے گا ہمیں جیسے آپ نے سورنس آج دیکھا کہ جیسے آپ اپنے انٹرمیڈیٹ کے اندر صرف اور صرف بیولنٹ کے ساتھ کنسرن رکھتے تھے سپیکٹرل سیریز میں ہم نے آج اس بیولنٹ کے ساتھ ساتھ ویو نمبر کو بھی ڈسکس کیا ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ اس کا آریجن کیا ہے ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ ان شیلز کی ٹرانزشن کی وجہ سے جو انرجی کا ڈیفرنس ہے وہ کتنا کتنا ہے اور کس طرح سے انرجی امیٹ ہوتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو سب کچھ سمجھ آگیا ہوگا لیکن ان کیس آف اینی کوئری کمنٹ کیجئے گا تا کہ ہم آپ کو پر گائیڈ کر سکے اپنا خیال رکھے شکریہ